اسلام کیوں وان دس ایز میزید ویلکم ڈو زیور سسٹیک کیا آپ لوگ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ ایک فلیکشی پروسیسور جو ہے وہ ہمیں ایک میر رینج یا ایک لو رینج دوائس میں کیوں نہیں ملتا یقیناً آپ لوگوں نے ایسا ضرور سوچا ہوگا لیکن پھر آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ جو ہے لیٹس پروسیسور ہے یہ اپنی نئی دوائسز میں لگا کے ایک فلیکشی دوائس میں لگا کے وہ مارکٹ میں وہ سیل کریں گے وہ ہمیں میر رینج میں دیں گے تو ان کی جو ہے ہائی این ڈیوائسز جو ہے وہ کون پرچیس کرے گا تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کوسچن یہ یہاں پر نکل کی آتا ہے کہ چلے مان لیا وہ لیٹس پروسیسور ہے تو ہمیں اول برجن اس کے دے دیں سنیپ ڈیگن ایٹ سکسٹی فائیو کرنٹلی چاہ رہا ہے ہمیں سنیپ ڈیگن ایٹ فیفٹی فائیو ایٹ فورٹی فائیو پروسیسور دے دیں ہمیں میر رینڈ ڈیوائسز میں ہمیں وہ بھی نہیں ملتا تو تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اسی اس کے کمپلیٹ سیکرٹ کے بارے میں کہ اس کے پیچھے سیکرٹ کیا ہے کہ ہمیں میر رین یا لو رینڈ ڈیوائسز میں ایک فلیکشپ پروسیسور کیوں نہیں ملتا تو چلیں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ کمپنی جو ہیں فلیکشپ پروسیسور کو ایک میر رینڈ ڈیوائس میں کیوں نہیں یوز کرتی سپوز ایک آپ کو پاس 50,000 والی ڈیوائس ہے اگر اس میں آپ لو تو سناپ ڈیوائن 865 کا پروسیسور چپ سیٹ اس میں لگا دیں تو اس کی جو مجورٹی کوسٹ ہے وہ تو عادی سے زیادہ تو اس ہی میں چلے گی پھر اس کے باقی فیچرز بھی آپ کو چاہیے آپ کو ریم بھی چاہیے کیمرا بھی چاہیے بیٹری لائف بھی چاہیے تو بھی وہ کیسے آپ لوگ منیج کر سکیں گے پھر چلے مان لے اگر ہم نے میر رین ڈیوائس میں ایک فلیکشپ پروسیسور لگا بھی دیا تو باقی چیزیں جو ہیں آپ کی ریم کپیسٹی جو ہے وہ لوگ اس کی بیٹری لائف کم ہوگی تو وہ موبائل جو ہے وہ کیسے بھی اس کو بیر کر پائے گا اتنی چیزوں کو تو پروسیسور جو ہے ویسٹ ہو گیا پروسیسور کا فائدہ نہیں ہوا مطلب یہ ہے کہ ایک پاورفل پروسیسور ہونا ہی سب کچھ نہیں ہے اس کی باقی فیچرز بھی ہونے چاہیے اس کی ریم بھی اچھی ہونی چاہیے انٹرنی سٹوریج بھی اچھی ہونی چاہیے بیٹری لائف بھی اچھی ہونی چاہیے کیمراز بھی اچھی ہونے چاہیے اسی لیے جو ہے وہ کمپن اس کی بیٹری لائف اس کی ڈسپلے سب کچھ انہوں نے بہت اچھے سے مینج کیا ہوتا ہے آپ لوگ کیسے ایک پچاس زار والی ڈوائس کا دو لاکھ والی ڈوائس سے کمپیرزن کر سکتے ہیں جہاں پہ دو لاکھ والی ڈوائس تیار کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس کافی ہیوی بجٹ ہے ان کو اس لیے انہوں نے ایک اچھا پرسیسر لگانا ہوتا ہے اس کے لیے اچھی ریم چاہیے اس کے لیے اچھا کیمرہ چاہیے اچھی ڈسپلے چاہیے یہاں پہ اگر آپ لوگ ایک سمپلی اچھا پرسیسر لگا دیں گے تو باقی چیزیں آپ سے مینج نہیں ہو پائیں گی اور پھر بات کرتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ڈوائس میں پرسیسر نہیں دیکھتا ہر بندے کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ بندے جو ہے پرسیسر دیکھتے ہیں کچھ جو ہے کیمرہ کوالٹی دیکھتے ہیں کچھ کہتے ہیں ڈسپلے اچھی ہونی چاہیے کچھ کہتے ہیں موائل کی بیٹری لائف اچھی ہونی چاہیے مطلب کہ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے یہ جو پرسیسر دیکھنے والی جو عوام ہے وہ کم ہیں باقی زیادہ جو لوگ ہیں وہ کیمرہ کوالٹی دیکھتے ہیں ڈسپلے دیکھتے ہیں ڈسپلے کا سائز دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بڑا ہونا چاہیے تو صرف ایک اچھا چپسر لگانے سے ہی ڈیوائس اچھی نہیں ہوتی اگر ایسے ہوتا تو ویوو اور اوپو جیسے موائلز جو ہیں وہ ابھی تک مارکیٹ میں اتنا اچھا نام نہ بنا سکتے وہ بنا رہے ہیں صرف اپنی دوسری فیچرز کو لے کے پرسیسر سپیر کو دیکھا جائے تو پرسیسر سپیر ان میں اتنی اچھی نہیں ملتی آپ کو تو اسی سے ہے کہ آپ کا جو پرسیسر ہے وہ ہائی این ہونا ضروری نہیں ہے باقی فیچرز بھی ہونے لازمی ہیں مطلب کہ کمپنیز کیا کرتی ہے کہ اگر ایک میرینڈ ڈوائس ہے تو اس کے میرینڈ فیچر ہی اس کو دیتی ہے ایک میرینڈ اس کو پرسیسر دیتی ہے میرینڈ کیمرہ دیتی ہے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ ایکوالی میننج ہو سکیں تو اب دوسرے کوسٹن کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں یہ میرینڈ ڈوائس میں اپنے اول ورجن پرسیسر کیوں نہیں دیتے مطلب کہ اگر کوالکوم جو ہے وہ سناپ ڈیگرن 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 کر رہا ہے تو ہمیں 855 یا 845 کے پروسیسر میرینڈ میں دے دیں تو ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ جب سناپ ڈیگرن جو ہے وہ اپنا ایک نیا پروسیسر جو ہے وہ لونچ کرتا ہے تو وہ اپنے پرانے پروسیسر کی منفیکچرنگ سروپ کر دیتا ہے ان کی ڈلیوریز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے مطلب وہ کمپلیٹلی بند ہو جاتے ہیں ملنا ہی بند ہو جاتے ہیں اس کی سیل ختم ہو جاتی ہے اس لیے یہ ان کی ایک بزنس سٹیٹرجی بھی ہے کہ ان کے جب لیٹس پروسیسر آتا ہے تو کمپنیز کو مجبوراں وہ پرچیس کرنا پڑتا ہے اور پرانے ان کو نہیں ملتے جب ان کو پرانے پروسیسر نہیں ملتے تو وہ کیسے لیٹس ڈوائسز کو پرانے پروسیسر لے کے ان کو منفیکچر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو پروسیسر نہیں ہوتے یہ ایک والکوم کی سٹیٹرجی ہے کہ جب وہ نیا پروسیسر بناتا ہے تو اپنے پرانے پروسیسر کی منفیکچرنگ بند کر دیتا ہے اس کو ڈی ویلیو نہیں کرتا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب لوگ جو آتے ہیں اپنے پرانے سٹوک کو ڈی ویلیو کر کے اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ کیا ہے کہ وہ بلکل بند کر دیتا ہے اس کی سیل ختم کر دیتا ہے تاکہ اس کے جو لیٹس پروسیسر ہیں وہی سیل ہوں اور میں امید کرتا ہوں آج کا یہ ٹوپک آپ لوگ کو پسندہ یہ ہوگا اور اس کے ریلیٹک اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہے تو آپ لوگ جو آؤٹ کوئن سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لوگ آزمین سبسکرائب کر دیں اور بیل آئک ایم بھی کلک کر دیجئے گا ایسی ہی ویڈیو کی بڈیٹ آپ لوگ کو سب سے پہلے ملتی رہے آج کے لیے بس اتنا ہی stay home stay safe take care اللہ حافظ